السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے حرم شریف سے قریب کبوتر خانہ ایک لاکٹور ہے اس کے بلکل پیچھے یہ کبوتر خانہ ہے کبوتر چوک بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ شارع ابراہیم کہلاتا ہے آگے بریج ہے اور اس طرف جے جائیں گے تو مسجد الہجرہ ہے ہم پر بھی وہی بریج جا کر کے ملتی ہے یہاں سے حرم شریف بلکل قریب ہے پانچ منٹ میں آپ پہنچ سکتے ہیں اگر بریج زیادہ ہو راستہ بند ہو تب بھی آپ یہاں سے گھوم کر کے اس بلکل سے آگے مڑ کر دس منٹ میں آپ حرم شریف میں پہنچ سکتے ہیں بہت ہی قریب ہے اور دوسری بات یہ ہے جو کبوتر خانہ ہے اس بارے میں بہت ساری باتیں ویسے ہی مشہور ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کونسی بات صحیح ہے اور کونسی بات غلط ہے یہ ایک بات یہ مشہور ہے کہ اس کبوتر خانے میں جتنے بھی کبوتر ہیں یہ اس کبوتر کی نسل میں سے ہیں جس کبوتر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دشمن حملہ کرنے کے لئے تلاش کرتے ہوئے غار سور تک پہنچا تو اس کبوتر نے غار سور کے اوپر جالا بنا دیا تھا اور آپ کو وہ نہیں دیکھ پائے تو اس طرح کی بات لوگوں میں مشہور ہے قرآن میں یا حدیث میں ایسی کوئی بات ملتی نہیں ہے اور دوسری بات یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں پر تیس چالیس لاکھ کبوتر رہتے ہیں تو یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے کبوتر یہاں پر ہیں اس طرح کے کبوتر چوک آپ کو بہت سی جگہ ملے گی مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ ہے یہاں سے تقریبا نو کلومیٹر وہاں پر بھی کبوتر خانہ ہے اور اسی طرح اس کے مقلاق ٹور سے اس طرف جائیں گے باب السلام کے آگے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر لیبرری بنائی گئی ہے باز آبتہ اس سے آگے آپ جائیں گے تو اس جگہ بھی اس طرح کے کچھ کبوتر مل جائیں گے لیکن زیادہ تعداد میں آپ کو حرم شریف کے قریب کلک ٹور کے پیچھے کبوتر خانے میں ہی زیادہ آپ کو کبوتر ملیں گے یہاں سے لے کر وہاں تک کبوتر ہی کبوتر اور مدینہ منورہ میں بھی اس طرح کے کبوتر چوک ہیں اور اس کے علاوہ ادھر آپ جائیں گے قدائی قدائی بشٹاپ ہے وہاں پر بھی بہت سارے کبوتر آپ کو ملیں گے اور ایسے ہے مسجد جیرانہ وہاں پر بھی آپ کو کبوتر ملیں گے بہرحال حرم شریف کے آس پاس کبوتر ہی کبوتر نظر آتے ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کو دانہ دیتے ہیں روٹی کے ٹکڑے چاول اور باجرہ اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں ان کبوتروں کو کھلانا پلانا لیکن یہاں پر ایک بات لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ جو کبوتر ہیں ان کے چگے ہوئے دانوں کو جیسے وہ صاحب چن رہے ہیں دانے اور اپنی پنی میں ڈال رہے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان دانوں کو اگر کوئی عورت کھاتی ہے اور وہ حاملہ نہیں ہو پا رہی ہو تو ان دانوں کو کھانے کی وجہ سے وہ عورت حاملہ ہو جائے گی یہ بس لوگوں میں مشہور ہے قرآن میں یا حدیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حرم شریف میں ان دانوں کو لوگوں نے کبوتروں کے لئے ڈالا ہوا ہے اب دوسرا آدمی آ کر کے ان دانوں کو جو کے نیچے پڑے ہوئے ہیں چک کر کے لے جاتا ہے یہ گویا یہ ان کا حق لے کر کے جا رہے ہیں اس لئے حاجیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ جو ہے اگر ادھر آتے ہیں تو آپ کبوتروں کے لئے کچھ دانے ڈالیں اور وہ کبوتر کھائیں بس اللہ پاک سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم نے تیرے پاک گھر کے اطراف اور اکناف جو کبوتر رہتے ہیں ان کو کھانا کھلایا ہے اے اللہ ہماری فلان ضرورت ہے اس کو پورا فرما آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ تصور کرنا کہ یہاں کے کبوتر کے دانوں کو لوگ لے کر کے جائیں گے تو عورت حاملہ ہو جائے گی عورت کو جو ہے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی کی تمنہ ہے تو لڑکی پیدا ہوگی یہ سب ویسے ہی اڑائی ہوئی باتیں ہیں یا حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں اور قرآن شریف میں یا حدیث شریف میں یا صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے عمل میں اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے تو یہ کبوتر چوک ہے آپ ملاحظہ فرمائیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر کبوتر ہیں اور حاجی یہاں آتے ہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ یہاں اپنا وقت گزارتے ہیں حرم شریف کے کبوتر ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھگانے کے لیے بہت کوشش کی گئی حکومت نے کی ہو یا دوسروں نے کی ہو کہ ان کبوتروں کو یہاں سے ہٹی طریقے سے کیونکہ کافی تعداد میں ہیں لیکن جب بھی ان کو ہٹانا چاہا وہ ناکام ہو گئے خانہ پانی دانہ یہ سب بند کر دیا گیا اس کے باوجود بھی یہ کبوتر حرم شریف سے اور خانہ کعبہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ یہ کبوتر یہاں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے اور اسی لیے اس جگہ کو خالی بھی رکھا گیا ہے ایک تو نمازیوں کے لیے خالی رکھا گیا ہے اور دوسرا یہاں پر کوئی ہوتل نہیں بنائی گئی ہے تاکہ یہ کبوتر اسی طرح آباد رہیں لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہیں بس بہرحال تو اپنے بچوں کے ساتھ آئیں تو حرم شریف سے آپ نماز پھڑھ کر جب آتے ہوئے جائیں گے تو آپ اس منظر کو دیکھیں گے آپ کو بھی بڑا لطف آئے گا بچوں کو بھی بڑا لطف آئے گا اللہ کی یہ پیاری مخلوق یہ ہم پر خاتی پر آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہدایت ڈالے آپ اس کو کچھ دانہ وغیرہ بیچ رہے ہیں پانس ریال میں دس ریال میں یہ خرید کر آپ ان کو ڈالیں لیکن یہاں سے کوئی دانہ اٹھا کر کے نہ لے جائیں یہ کلاک ٹاور ہے دیکھ لیجی اس کے بلکل پیچھے کا یہ حصہ ہے یہ ابراہیم خلیل روڈ اس کو کہا جاتا ہے شارہ ابراہیم اوہ ساری نئی نئی بیلڈنگیں بن رہی ہیں یہاں سے آپ جائیں گے تو سیونٹی فور گیٹ آئے گا اور اس کے سامنے بلکل کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے یہاں پر سب لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز کا بھی ایک مسئلہ بتاتا چلتا ہوں کہ حرم شریف میں جب نماز ہوتی ہے تو لوگ یہاں صفحے بنا کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں حالانکہ سامنے پوری کی پوری جگہ خالی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے چاہے آپ کی ایک رکعت چھوٹ جائے دو رکعت چھوٹ جائے تین بھی چھوٹ جائے آخری رکعت بھی آپ کو ملنے کی امید ہے تو آپ چلتے چلیں آگے بڑھیں آگے جائیں آگے جا کر جہاں پر صفیں متصل ہو جہاں تک جو ہے خانے کعبہ سے لے کر پیچھے پیچھے آتے ہوئے جہاں تک سب بنی ہوئی ہیں وہاں ان کے پیچھے جا کر آپ سب باندھ لیں لوگ یہیں پر مسلحہ بچھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھئے ہزاروں کی تعداد میں کبوتر اوڑ رہے ہیں سفید کبوتر بھی آپ کو کہیں کہیں نظر آ جاتا ہے لیکن یہاں جتنے بھی کبوتر ہے دیکھئے وہاں پر ایک سفید کبوتر ہے میں نے بھی نام لیا تو ایک سفید کبوتر آپ کو نظر آیا وہاں دور سے آپ دیکھیں گے وہاں نظر آیا گا بیچ میں اور باقی تمام کبوتروں کا رنگ الگ ہے نرالہ ہے بس دعا ہے کہ اللہ پاک ابھی دنیا میں جتنے مسلمان موجود ہیں اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان پیدا ہو کر آئیں گے اللہ پاک اس پاک گھر کی خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے اور عمرے کے لیے حج کے لیے بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح مدینہ پاک حاضر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بارکاتہ موسیقی